نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹ ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے خواب میں نماز پڑھنا سرات مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی علامت ہے خواب کے اندر اندھیرے میں نماز پڑھنا غموں سے نجات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر بغیر رکوع کے نماز پڑھنا مال کی زکاة نہ دینے کی علامت ہے خواب کے اندر بغیر وضوع کے نماز پڑھنا بے تدویر غم زدہ اور اداس ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر بیت المقدس میں نماز پڑھنا حج کی سعادت حاصل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر نماز کو توڑ دینا جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا خواب کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنا دلیل ہے کہ وہ ناجائز سفر کرے گا اس میں زیادہ مال و دولت کو تلاش کرے گا جو اس کو مل جائے گا خواب کے اندر نماز جنازہ پڑھنا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی قوم کے ساتھ اخوت بھائی چارہ اور انصاف کا معاملہ کرے گا خواب کے اندر سنتیں پڑھنا کاموں پر صبر کرنے نیک نام ہونے روشن ہونے اور دنیا پر شفقت کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر زہر کی نماز پڑھنا گناہوں سے توبہ کرنے دیندار اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر عید کی نماز پڑھنا یا دیکھنا مسلمانوں میں محبت پیدا ہونے اسلامی ترقی کرنے خوشحالی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مسجد میں نماز پڑھنا سہادت دارین آسل ہونے دل خوش ہونے دین و دنیا کی دولت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر نماز کی امامت کرانا اپنے خاندان یا قوم پر سرداری پانے عزت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر نماز پڑھنا خاندان کی قدر کرنے دوستوں کے کام کی کوشش کرنے کی اور ہر کشی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی علامت ہے خواب کے اندر نماز کی اقامت کہنا بزرگی حاصل ہونے نیکوں میں شمار ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر گرجہ گھر میں نماز پڑھنا گناہوں سے توبہ کرنے اور عیسائیوں کو دین کی تعلیم دینے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیت نمبر پر نوٹ فرمالی جئے 0301 6959 340 یعنی 0301 79 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الاندللہ رب العالمین